موسکار مہا ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹاری تو گری منتری امیش شاہ کا آقسمک بھوپال دورہ دگج نیتاؤں کے ساتھ چناوی رنیتی پر چرچہ بھی تو وپکش کا کٹاکش کی بی جے پی سے کوئی بھی آ جائے ماحول نہیں بدلے گا برحال شاہ کے دورے سے نکلے گا کیا ہم کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے ریپورٹ دیکھیں تئیس کی چناوی تیاریوں پر گری منتری امیش شاہ کی رننیتی پر آگے بڑھے گی بی جے پی پارٹی نے ویدھان سبح میں دو سو سیٹوں کا لکشے رکھا ہے اسے کیسے حاصل کرنا ہے اس کی پلاننگ راجنیتی کے چانک کے مانے جانے والے شاہ کے نیترتب میں تیار ہوگی شاہ کے خاص بھوپیندر یاداؤ پہلے ہی ایم پی کے چناو پر بھاری نیوکت ہو چکے ہیں امیش شاہ جی جب آتے ہیں تو روڈ میں اب تو کھشتا ہی ہیں اور امیش شاہ جی کا دورہ ہے ہمارے بھارتی راجنیتی میں چناو اور امیش شاہ جی وہ ایک دوسرے کے پورک ہیں اور اس لئے چناو کی جیت کی رننیتی یہ مجھے لگتا ہے کہ مانی امیش شاہ جی آج ہمارے بیچ میں مددی پردیس کے سبھی پرموکارگرتوں سے بات چیت کریں گے یہ ہم تو کیول ان کے سوادھت کی تیاریوں میں چھٹے ہیں دوسری طرف کانگریز نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ ام پی میں بی جے پی کا کوئی بھی بڑا نیتہ آجائے کوئی بدلاؤں نہیں ہونے والا پردیش کی جنتہ کانگریز کی سرکار بنانے جا رہی ہے ان کا جو ہم کہیں گی سربے ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی ہار رہی ہے مددی پردیس میں کانگریز کی سرکار بن رہی ہے اس لئے کبھی آدھی واسی بھائی بہنوں کو لگانے آتے ہیں کبھی انسوچی جاتی کے بھائی بہنوں کو لگانے آتے ہیں کبھی بچھڑے ورکے لیکن اٹھارہ سال میں جو ساشن جنتہ نے دیکھا ہے اس کا مو بھنگ ہو گیا ہے ایم پی کے ویدھان سوہ چناؤں کو لے کر بی جے پی کا کندری نیترتف سترک اور گمبیر ہے خود پی ایم موڈی کچھ مہینوں کے اندر ایم پی کے تین دورے کر چکے ہیں اب آکسمک دورے پر امیت شاہ ایم پی کے دونوں چناؤں پرباریوں کندری منتری بھپیندر یادہو اور اشمنی ویشنوں کے ساتھ خاص طرح نیتی کو لے کر ایم پی پہنچے ہیں بھپال سے واسو چورے شیلیندر سنگھ چوہان کے ساتھ بیر ارپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش 36 گھر تو کچھ دیر میں گری منتری امیش شاہ بھپال پہنچیں گے تمام جو کی لیڈرشپ ہے وہ بھپال میں موجود ہے بھپال پہنچ چکی ہے اور یہ آکسمک دورہ ہے گری منتری امیش شاہ کا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گی بالا گھاڑ وہ دورے پر آنے والے تھے لیکن موسم نے ساتھ نہیں دیا تھا اور تب مدیہ پردیش وہ نہیں آ پائے تھے اور اس کے بعد اب مانا جا رہا ہے کہ یہ فائنل جو چناؤی رنی تھی ہے اس پر مہر لگائیں گے گری منتری امیش شاہ اس جو آج چار گھنٹے میراثن بیٹھک چلے گی تمام دگج نیتہ اس بیٹھک میں شامل ہوں گے کیندری منتری خاص طور سے نبنیوکت جو چناؤ پرباری اور سہ پرباری ہیں وہ بھپال پہنچ چکے ہیں کیندری منتری بھپیندری آداؤ کیندری منتری اسمینی ویشناؤ پرحلات پٹیل فگن سنگھ کلستے جوترا دیتے سندیا نرین سنگھ تومر سبھی بھپال میں موجود ہیں ان سبھی نتاؤں کے ساتھ یہ میتپورد چرچہ یہاں پر گری منتری امیش شاہ کرنے والے اس کے علاوہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پردیش بیجے پی ادھیاکش ویڈی شرما بیٹھک میں شامل رہیں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت دو خاص میمان جڑ گئے ہیں ورشت پترکار دنیش گپتہ جی ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھی بی جے پی پروکتہ گوون مالو جی ہمارے ساتھ ہیں اور بی جے پی دفتر سے شیلیندر چوہان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیلیندر کا رکھ کریں گے بھی شیلیندر کیا اور اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے کب تک گریہ منتری امیش شاہ بھوپال پہنچنے والے ہیں کیا اور جانکاری بھوپال دفتر میں بی جے پی کے کیا اس وقت ہلچل شیلیندر دیکھیں بھاجپا کارلے میں تیاریاں پوری ہو چکی ہے اب کیونکہ کیندری گریہ منتری امیش شاہ کے آنے کا انتجار ہے یہ بتایا گیا کہ دلی سے ان کا ویمان قریب ایک گھنٹہ دیری سے اڑا تھا تو اس لیے اب وہ سوہ آٹھ بجے بھوپال پہنچیں گے تو ان کا تھا کہ ساتھ بیس پر وہ بھوپال پہنچنے والے تھے لیکن وہ اب سوہ آٹھ بجے تک بھوپال پہنچیں گے اور اس کے بعد اسٹیٹ ہنگر سے یہاں پر پردیش بھاجپا کارلے میں آئیں گے تو یہاں پر بھاجپا میں تیاریاں پوری ہیں بھاجپا میں سبھی نیتا ابھی اسٹیٹ ہنگر پر گئے ہوئے لیکن کچھ وریسٹ نیتا یہاں پر موجود ہے ابھی میں آپ کو تاجہ اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کہ مدر میں سرکار یہاں پر جو کومن سیویل کوڈ ہے اس کو لے کر بھی کیندری گریہ منتری امیش شاہ کے سامنے جو اپنا ڈراؤف ہے اس کو رکھ سکتی ہے تو یہ کہ بڑی جانکاری ہے کیونکہ پی ایم نریندر موڈی جب بھوپال دورے میں آئے تھی تب انہوں نے یہی سے مدرپریس سے بھوپال سے ہی کومن سیویل کوڈ کو لے کر ایک مہتپور نے سندیج دیا تھا اور اس کے بعد یہ اٹکلے پورے دیش میں چلنے لگی تھی کہ لوگ سبا چناؤ کے پہلے دیش میں کومن سیویل کوڈ آ سکتا ہے تو اس کومن سیویل کوڈ کو سبھی راجیوں کو الگ الگ سجاؤ مانگے گئے تھے سبھی راجیوں نے اپنے سجاؤ بھیجے تھے سبھی راجیوں نے اس کا ڈراؤف تیار کیا ہے تو مدرپریس سرکار کی طرف سے آج سنگٹھن مکھے مدری سیوراس سنگھ چوہان اس ڈراؤف کو امیش شاہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں چرچا کر سکتے ہیں چو کہیں نہ کہیں اس کومن سیویل کوڈ کو لے کے مدرپریس کی بھی ایک مہتپورن بھومی کا رہے گی بلکل بلکل بڑی بات آپ نے بتائی ہے اس پرماغے جزرور چرچا کریں گے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان بھپیندر گپتا جی کانگریس میڈیا بھباکیو پادیاکش بھپیندر گپتا جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ کا بھی بہت دینیج گپتا جی دینیج گپتا جی ہمارے ساتھ ہے دینیج جی بڑا مہتپورن مسئلہ ہے چلے جیتیندر شرمہ بھی ہمارے ساتھ بھوپال سے جڑے ہوئے ہیں جیتیندر کیا بریٹ آپ کے پاس سٹیٹ ہینگر پر کیا حل چلے کب تک پہنچے گا شاہ کا ویمان دیکھیں اگر بات کرنا تو خرام موسم کو چلتے جو ہے ان کا پلین کچھ دیر بعد لینڈ کرے گا حالانکہ آٹھ بچ چکے ہیں اور سمیت تھوڑا باقی ہے مگر جو سارے تمام لوگ ہیں وہ پہنچ چکے ہیں چاہے مکھنٹری شیفرہ سنگ چوان کی بات ہو یا پھر جترہ سندیا کی بات ہو یا پھر کلائس بیجیورگی یا پھر تمام سنگڑن کے جو ہیں پرباری وہ یہاں پہنچ چکے ہیں تمام بیدائک اور سرکار کے منتری اسٹر ٹینگر کے اندر پہنچ چکے ہیں آلہ دیکاری بھی پولیس کے موجود ہیں اب صرف انتجار ہے کہ جب کینڈری گرہ منتری کا پلین یہاں پر لینڈ کرے گا تو سارے لوگ ان کا سواگت کریں گے اس کے بعد ایک بڑا کافیلہ اس اسٹر ٹینگر سے بیجی پی کارالے کے لیے روانہ ہوگا موسم کی خرابی کے چلتے کچھ ضرور دیری ہوئی ہے مگر کہہ سکتے ہیں کہ انتجار اور اس سام ایک کمی نہیں آئی ہے بڑے اندر کہہ سکتے ہیں کہ سواگت کے لیے سارے لوگ پہنچ چکے ہیں ڈھول موجود ہیں سواگت کے لیے دیکھیں پرتم پنگتی کے اگر بات کریں تو مکنطری شیفرہ سنگ چوہان موجود ہیں ان کے ساتھ تو سنگڑن کے تمام لوگ موجود ہیں اور اگر بات کریں تو جو پرسیس دیکشن بیڈی شنہ موجود ہیں اور تمام جو ہیں منتری سرکار کے وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جو ہے کیلاش بیجی برگی موجود ہیں جوترہ سندیا موجود ہیں سنگڑن کی بات کریں تو شیفرکاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ اور تمام جو سنگھن کے نیتا ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ ساری گاڑیاں پر پہنچ چکی ہیں اندر ساری گاڑیاں بکتر بندے ساری گاڑیوں کے کاج بنتے باریش ہو لی دی تو تمام جو لوگ ہمیں چہرے قید ہو پائے موبائل پر کیمرے پر انہی کی جریہ ہمیں معلوم پڑا کہ سارے لوگ اندر موجود ہیں کیونکہ اسٹر ٹنگر سے دوری پر ہی ہے باہر گیٹ پر ہمیں روک دیا گیا اس کے علاوہ ایک بات کریں تو اب جو ساری سوچنے آ رہی ہیں بائلیس کے جریہ جو پولیس جوان تین آتے ہیں انہی کے جریہ ہیں تک ہمیں سوچنے مل پاری کی یہ سارے لوگ وہاں موجود ہو چکے ہیں پرشاند بلکل بلکل سبیب جو بڑی نیتا ہیں سنگٹھن سے اور سرکار سے جڑے وہ موجود ہیں کیندری منتری وہاں پر موجود ہیں گریمنتری امیش شاہ کے سواگت کے لیے قریب سوہ آٹھ بجے کے آس پاس گریمنتری امیش شاہ کا ویمان لینڈ کرے گا تین خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کا رکھ کریں گے گووند مالو جی بھی ہمارے ساتھ ہیں بھوپیندر گپتا جی ہمارے ساتھ ہیں دنیج گپتا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں گووند مالو جی آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے آقسمک دورہ اچانک سیب کیا ایسی بیٹھک اور جو بس بیٹھک سے ہم کیا ایکسپیکٹیشن کریں تئیس کی رن نیتی نکل کر آئے گی باہر بی جے پی کے لحاظ سے چلے گووند مالو جی تک آواز نہیں پہنچ پا رہے دنیج گپتا جی کے پاس میں جاؤں گا دنیج گپتا جی یہ لگاتار اگر ہم دیکھیں بی جے پی کے نظریے سے دیکھیں تو لگاتار پردان مطری موڈی کے دورے ہوئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں دو تین دورے لگاتار ان کے ہوئے گری منطری امیشاہ کا بھی فوکس اب ایم پی ہے کیا آپ ساں نہیں لگ رہا چہرہ ٹھیک ہے سی ایم شیوراج ہیں لیکن چناؤں پورا کیندر کے ہاتھ میں جا رہا ہے یا پھر وہاں سے پورا کنٹرول ہوگا کیا دیکھ دیکھیں وہ تو جو دیکھ رہا ہے وہ تو کنٹرول ہوئی رہا ہے اور سیوراج جی دو ہزار اٹھارہ میں بھی مکمانتری تھے وہ چہرہ تھے اور آج تیئس میں بھی ہیں تو جو اٹھارہ سے آپ کے جو انٹی انکومنسی کی بات ہو رہی ہے اس کو دو ہزار اٹھارہ سے دیکھیں اٹھارہ سے تیئس میں ایکسٹینڈ کریے یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی چنتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے چہری ہم کو دو ہزار اٹھارہ میں دکھائی نہیں دیتے اتنے سارا دورے نہیں دکھائی دیتے لیکن آپ دکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا extension ہے یہ آپ کتنی بھی popular scheme آپ لے لیجئے لیکن جو ہے یہ popular scheme ایک بھاجہ پاس state میں ہوتی ہے تو دوسرے میں بھی اس کا impact آتا ہے آپ کو چھتیس گڑ میں بھی اسی طرح کی announce کرنی پڑے گی راجستان میں بھی کرنا پڑے گی ایک راجز کے لیے نہیں کر سکتے اب تو central leadership کو centrally کوئی decision لینا ہے ایک policy decision لینا تو اس کے لیے حاصل سے بھی بہت مہاتپون ہوتا ہے کہ سارے راجزوں کے بیچ ایک سمن بھے ہو کے سامنے کوئی وہ بہتر نہیں ہے کرناٹک اور مددو پردیش میں آپ دیکھیں گے کس طرح سے سرکار ہے یہ ایک سمانتہ تو ہے اور بہت سارے مدے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ground پر ہم دیکھتے ہیں جو کرناٹک میں اٹھائے گا ہے وہ یہاں بھی ہوئے بجرنگ دل کا گھٹنا کرم ہوتا ہے تو کرناٹک میں جو بجرنگ بلی کا issue تو آئے ہی تھا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ کچھ مشہ ایسے ہیں جو راج نیتری تو نہیں کر سکتا کیونکہ راج نیتری تو ہم نے دیکھا کئی بار متوید بھی سامنے آ رہے ہیں بہت ساری چیزیں کئی کئی طرح کی چل رہی ہیں کبھی ادھیک کو بدلنے کی بات ہوتی ہے تو کبھی مخ منتری کو بدلنے کی بات ہوتی ہے منتریوں کے آپس میں جھکڑے بہت سارے ہیں کیونکہ جو مارچ دوہزار بیس کے بعد کی بی جے پی ہے وہ بی جے پی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دیو تلے کارکرتاؤں کی پارٹی ہے جو کسابہ اٹھاکرے کی پارٹی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ تو سب سے زیادہ جو ادھارن دیش میں جیت دیے جاتے رہے جس بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگٹن کہ وہ مدد پردیش کا تھا آج آپ دیکھیں کہ مدد پردیش کا سنگٹن اپنی رنڈ نیتی کے لیے الیکشن رنڈ نیتی کے لیے کارکرتاؤں کو موبلائز کرنے کے لیے دی سینٹر لیڈرسپ کی طرف دیکھ رہی ہے تو یہ کتنا پریورتنا ہے اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے نیتری تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے جمعے دار ہے وہ اس طرح کی گراؤنڈ اسٹیٹیجی جو ہونا چاہیے وہ شاید وہ بنا نہیں پا رہا بلکل بڑی بات آپ نے کہی ہے کرناٹک کا ادھارن بھی آپ نے دیا ہے ببیندر گپتا جی کے پاس جاؤں گا ببیندر جی بڑے چناوی رن نتیکار احمد یا پردیش آ رہے ہیں بی جے پی کے چنوٹی مانتے ہیں اور کتنی بھارتی جنتہ پارٹی بھیاتور ہے یہ تو اس پشت ہے پردان منتری جی کے دو دورے اور اس کے بعد جو ہے امیس شاہ جی کے لگتار دورے نڈہ جی کے دورے اس کا مطلب ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنی باستوکتاؤں کو پہچان رہی ہے اور پہچاننے کی کوشش کر کے رفو کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کپڑا اتنا فٹ چکا ہے کہ اس کی رفو کیسے ہوگی آج جنتہ کے بیچ میں جو سوال ہیں ان سوالوں کو تو ایڈریس بھارتی جنتہ پارٹی کر نہیں رہی ایوینٹ بازی کر رہی ہے کیا آپ نے اس بات کو جو ہے ایڈریس کیا کی جو ہے آزاروں لاکھوں بدیارتیوں کی جو ہے سکولرشپ لوٹنے بالوں پر آپ نے کیا کاربائی کی نکلی اسپتال اور نرسنگ ہوم چلوانے بالوں پر آپ نے کیا کاربائی کی آئی اسمان کی جو ہے پوری راشنیوں کو لوٹنے بالوں پر آپ نے کیا کاربائی کی آپ نے جو ہے بیعپم تھری جو میڈیکل یونیورسٹی میں ہوا ان کے اپرادیوں پر آپ نے کیا کاربائی کی ہزاروں پرشن ہیں ان پرشنوں پر کوئی سوال ہے کوئی جباب ہے آج کی بیدھان سوال آپ دیکھیں گے آج کی بیدھان سوال میں یہ دبت منتری نے یہ جواب دیا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کتنا کرجہ لیا ہے اس کی جانکاری کٹھی کی جا رہی جب آ جائے گی جب بتائیں گے جس پردیش کی سرکار کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کیا کرجہ لیا ہوا ہے کس طرح کی بیوستہ اس کیسا مدھ پردیش چل رہا ہے اس کو جس ریس بات کی بھی اگر ہوش نہیں ہے تو کس طرح کا مدھ پردیش اور کس پرستیتی میں جی رہا ہے مدھ پردیش یہ اس بات کا جو ہے سوال ہے اور اس سوال کا کیا جواب ہے ان کے بات آج آدھرنی جو ہے ہمیں شاہ جی آ رہے ہیں تو اس پر جو ہے جاپنا تفسرہ کریں بتائیں پردیش کی جنتہ کو کہ ان کی سرکار نے جو ہے جیسا دینیش جی نے بہت اچھا سوال اٹھایا کہ یہ پوشٹ مارچ ٹونٹی کی جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ جنتہ پارٹی کلنکت داگی بھارتی جنتہ پارٹی جس کے اوپر ایک لوگتانترک سرکار کو گرانے کا داغ ہے اس کو جو ہے اس بیوستہ کو دھوست کرنے کا داغ ہے جس کے اوپر جو ہے یہ داگ ہے کہ وہ جو ہے دلاکھوں لوگوں کی جان نہیں بچا پائے کوبیڈ میں کتنے داگ ہیں اس کے اوپر یہ داگ ہے کہ جنہیں آپ نے جن کے اوپر پھول برسائے تھے ان کی تنخواہ آپ نے نہیں باٹی پوری آپ ان بہادر لوگوں کو جنہوں نے کوبیڈ میں اپنی جان کو داؤں پر لگا کر لوگوں کی سیوہ کی وہ بھی آج ستائے گئے ہیں کتنے کتنی باتیں ہوں گی اس کا جواب جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے سے آنا چاہیے جس پر وہ خاموشی اکتیار کر لیتے ہیں جواب ان کے پاس ہے نہیں ان کا چہرہ جو ہے داگی ہے اس لیے گھومہ پھرا کے دوسری باتیں کرتے ہیں کہ آج یو سی سی دیش کا سوال ہے پر اس تھی ان کا خود کا جو ہے جو وہ ہے آیوگ ہے بیدھی آیوگ وہ خود انہیں جواب دے چکا دوہزار اٹھارہ میں انہیں دکان سمیٹ لی تھی اس کی جو ہے ریپورٹ سارب جنک کریں کہ ان کے بیدھی آیوگ نے کیا ریپورٹ دی ہے اس پر دیش سے بے مرز کریں دیش تیہ کریں کہ اسے کیا چاہیے یہ بات جو ہے آج اس بات کا سوال ہونا چاہیے جب ہم لا رہے تھے انیس سو سنتالیس آٹالیس میں یو سی سی ہم نے پورے دیش سے بے مرز کیا تھا ہم نے تب اس کو جو ہے سمیدھان کے جو گائیڈنگ تو آج بھی مانگی ابھی بھی مانگی گئی ہے کہاں کس سے مانگی بتائیں بیدھی آیوگ سے ریپورٹ مانگی اس کی ریپورٹ سارب جنک کریے کیوں نہیں کرتے ہیں سارب جنک اس ریپورٹ بیدھی آیوگ نے اپنی رائے دیئے گووید مالو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں گووید مالو جی آواز اگر آپ تک پہنچ رہے ہیں دیکھ تو یہ ایونٹ کے ذریعے دیکھیں ان کی بات کا ہی کھلا تا کر رہا ہوں یہ کہہ رہے تھے ہم یو سی سی لہ رہے تھے تو آپ نے آپ بڑا کھلا سا کرتے ہو پیتیس آ گیا تھا تو نیرو جی کو کیا تک دیکھیں آپ کا بڑا کھلا سا ہوتا ہے ایچھک کر دیا آپ تو آپ کی جب لوگ سبا کے اگر سر سوامی ایر سے لے کر ڈاکٹر امبیٹ کر سے لے کر سب کیونے رو جی آرے تھے کہ نہیں کیوں سی جی کو ابھی رہنے تو بستے میں ڈال دو جب سرکار کی چاہو گے تو کرے گی ارے بھائی یو سی سی دیش تمہارے نیتاؤں کی سپیچز جاری کر دیں گے نا تو مو دکھانے لائک نہیں بچو گے تمہارے لوگ سبا میں تمہارے نیتاؤں کی اگر سپیچز جاری کر دیں گے مو دکھانے لائک نہیں بچو گے مالو جی آپ روڑے دھوکے باج ہیں یہ بات ابھی ابھی تمہارے پیچھے آئیں گی بجار میں تب آپ کو شرم آئے گی مو چھپا دیں گیا آپ کے آپ کے نیتاؤں کی جو لوگ سبا کی اس نیچز ہیں جن کو بجار میں آئیں گی تو مو چھپا دیں گے آپ کے نیتاؤں نے کیا کیا اس دیش کے ساتھ یہ سب کو ابھی پتہ لگے کہ چنتہ مت کریے جب بحث ہوگی سنسنگ میں سارا ریکارڈ آئے گا چورائے پر آپ کی آپ کی بندیت بھی سامنے آئیں گی آپ دیش کو جو ہے کچھ گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں لائیے جرا آپ کا پراروپ آنے دیجئے مارکیٹ میں آپ کا پراروپ لائیے دیش کریں گے ابھی تو آپ یہ بیان باجی مت کریے اپنا پراروپ لائیے سامنے دیکھئے چناؤں کے نتیجہ دیکھ لیے جنے بھی مطپنا سیدھی بات کریے جو سوال میں نے اٹھائے جو سوال میں نے اٹھائے ان کا جواب دو جلیوی مت بناو یہ جلیوی مت بنایئے جواب دیجئے جو سوال میں نے اٹھائے آپ کی پوشٹ مارچ مارچ بیس کے بار کی آپ کی سرکار کا خانچہ رکھئے سامنے آج بیدان سوا میں تمہاری سرکار نے کہا کہ ہمیں ہوش نہیں ہم نے کتا کرجے لیا ہے جواب دیجئے نا بتاؤ کرجے لیا آپ کی سرکار نے یہ سرکار نے جواب دیجئے آپ سرکار نے سرکار کرجے لیا بچھا لیجئے جی ٹھیک ہے اب یہ جو سرکار کی سرکار نے کرجے کرجے لیا بچھا دو بھائی جی کہ میں دنیج جی یو سی سی کا مسئلہ اوڑ گیا جیسا شیلندر بتا بھی رہتے بجی پی دفتر میں موجود ہیں کہ آج یو سی سی کر بہت ساری سوالات ہیں اترا کھنڈ ایک ڈرافٹ لے آئی ہے مدد پردیش کوئی ڈرافٹ لا رہی ہے یہ آپ کو یاد کریں جب بنگال کا چناؤ کی بات تھی اس وقت کئی بھاج ساسط راج جو نے کہا تھا کہ اس وقت بھی یہ ایشو آئے تھا تو کیا کوئی ریپورٹ ہے کوئی ڈرافٹ ہے تو اس پر رائے ہوتی ہے راج سرکار اپنی طرف سے ڈرافٹ بنا کر دیں گی تو وہ تو کندر سرکار کا کام ہے اپنی اوپینین ہو سکتی ہے مددر پردیش سرکار کی یہ لاغو کرنا ہے اس میں یہ چیز رکھ ہے تو مجھے لگتا ہے جو گرہ منتری جی اس پر چرچہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں بھو پال کی وہ ڈرافٹ پر ساری چیزیں چھوڑ کے ایک امرجنسی میٹنگ کے لیے آپ بھو پال آ رہے ہیں تو ڈرافٹ پر چرچہ کرنے تو آپ کو ٹرائیول پر بتانا پڑ گا کہ ٹرائیول ووٹر کی لیے کیا کر جس کو لے بھارتی جنتہ پارٹی تین سال سے مہنت کر رہی ہے رانی کملہ پتی ٹرائیول ماما کتنے سار ایبیرس منڈا ہر جگے تو انہوں نے کی سنکر شاہ کتنے سار جیدہ کار کر کر جس سٹیڈ جی کو تین سال سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا رہی آج اسے چھوڑ دے گی کیا اس کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی لیڈر ہو چکا ہے کینڈری گرہ منطری کا جو پلان ہے وہ اسٹر ڈنگر پر لینڈ کر چکا ہے اب یہاں پر کچھ دیر میں یہ جو ہے اس گیٹ سے باہر سارے لوگ جو تمام نیتا ہیں وہ ایکجٹ کریں گے مگر کہہ سکتے ہیں کہ پوری تیاریاں ہو چکی ہیں اور اسٹر ڈنگر پر پر لینڈ کر چکا ہے تمام جو پر مخد رشو راسنگ چوہان نے کینڈری گرہ منطری کا سواغت کیا اس کے علاوہ تمام جو منطری ہیں وہ بھی لگتا ان سے مل رہے ہیں اب وہ اپنے کافیلے کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں گے اور تقریبا اگر بات کریں تو سو سو ایسی گاڑیاں ہیں بکتربت گاڑیاں ہیں جو یہاں ساتھ روانہ ہوں گی بیچ میں جو گرہ منطری ان کا فیلہ رہے گا اور پہلے آگے پولیس کا بہان چلے گا اور پورے روٹ کو خالی کرا دیا گیا بیجی پی تک اگر بات کرے تو سرکشہ پوری طرح سے اگر اندر بلکل یہ بڑا بیٹ ہے اور شیلیندر کی پاس ضرور چلیں گے بیجی پی دفتر میں موجود ہیں شیلیندر وہاں بھی انفرمیشن پہنچ گئی ہوگی کہ گری منطری امیش شاہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی پلوں میں وہاں سے جو کافلہ ہے وہ بیجی پی دفتر کے لئے نکلے گا یعنی بہت زیادہ وقت نہیں کچھ منٹوں کا فاصلہ رہے گا یہ دوری رہے گی وہاں پر اس کو لے کر بھی کچھ اور چل رہا ہے ہل چلیں شلیندر چلیں شلیندر تک آواز شاید نہیں پہنچ پا رہے ہے میرے ایک ادھیکش بدلا جائے گا کہ یہ تبدیلی ہوگی وہ تبدیلی ہوگی دیکھیں جو بھی آج بہت تصویر صاف ہو جائی کہ ہٹانا ہے تو یہ میسیج بہت لاؤڈ جائے کہ آپ کون ہے کسی بھی صوروح میں جائے اور کس کے نیتیت میں چناؤ رہا ہے کیونکہ جو رنڈیتی بنانے والے ہیں وہ الگ ہیں تو جو سٹیرنگ پر بیٹھے ہیں جن کو گاڑی کیسے چلانی ہے یہ ان کو پتا ہوگا باقی مردے کیا ہوں گے کب کون سا مردہ اٹھانا ہے کن چیزوں کو ایشو بنانا ہے اپوزیشن کے ساتھ کس طرح مردے لانا ہے تو وہ رنڈیتی ایک چار گھنٹے لگاتار میراثن بیٹھک چلے گی اور سیدھے اگری منتریا میں شاہ سٹیٹ ہینگر سے بی جے پی دفتر کے لئے نکلیں گے لیکن ہم اپنی چرچہ کو یہیں ختم کریں گے سماعت کریں گے بوپیند گپتا جی گوپیند مالو جی دنش گپتا جی بہت دنیو بہت